موسیقی ہی نے سوال پوچھا صوفیاء کے رقص سے متعلق جو عام طور پر ترکی میرائج ہے اور وہاں پر اس پر بہت سپیشلائزیشن ہوئی ہے مولوی صوفی رقص وہ کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا یہ پوزیشنز یہ موومنٹس میں اس کو آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں صوفیاء کے نزدیک اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی سما پر رقص پر وجد پر پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بات کریں گے کہ آیا اس کی کیا گنجائش ہے کتنی گنجائش ہے کہا تک گنجائش ہے تو آج بات کرتے ہیں یہ مولوی صوفی رقص جو گھومتے درویشوں کا رقص ہے جسے آپ کہتے ہیں جس کے بانی مولانا جلال الدین رومی کے لڑکے سلطان ولد ہیں تیرہویں صدی میں اس رقص کا آغاز ہوا اس رقص میں نغمہ اور موسیقی دونوں شامل ہیں مولانا روم سما سے وابستہ رہے ہیں ان کی شائری کی جمالیات میں موسیقی اور رقص دونوں کو اہمیت حاصل ہیں مولوی صوفی رقص میں مولانا روم کے کلام کو ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے ان کے فارسی کلام کے لیے مناسب موسیقی ترتیب دی جاتی رہی ہے مولانا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جو اشعار کہے ہیں انہیں رقص اور رقص کے منفرد انداز سے قریب کیا گیا ہے یہ بہت مشکل رقص ہے اس کی تربیت میں کافی وقت لگ جاتا ہے رباب بانسوری اور تمبور مولانا رومی کی نمائی خوبصورت علامتیں ہیں غالباً اسی لیے مولوی صوفیانہ رقص میں انعالات موسیقی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے آخری اٹھارویں صدی سے بیسویں صدی کی ابتداء تک مولوی صوفی رقص میں کئی اسلوپ پیدا ہوئے ہیں ترکی درباروں میں بھی اسے نمائی مقام حاصل رہا ہے کہا جاتا ہے کہ انیسویں صدی میں استمبول میں بیس سے زیادہ صوفیانہ رقص موجود تھے سب کی اپنی خصوصیات تھی لیکن سب سے زیادہ اہمیت مولوی صوفیانہ رقص کی تھی رفتہ رفتہ یہ رقص تصوف کی علامت بن گیا نائنٹین ٹوئنٹی فائیو میں کمال اتا ترک نے صوفیوں کے رقص اور مولوی صوفی رقص پر پابندی آئیت کر دی صوفیوں کی خانقہوں کو بند کر دیا مولوی صوفیانہ رقص کو غیر قانونی قرار دیا حضرت مولانا رومی کے مقبرے کو سرکاری میوزیم میں نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں تبدیل کر دیا گیا نائنٹین ففٹی تھری میں یہ پابندی ہٹائی گئی تو اس رقص میں اٹھان تو پیدا ہوئی لیکن اس کی حیثیت بہت حد تک نمائشی ہو گئی ہر سال سترہ دسمبر کو مولانا روم کے انتقال کی تاریخ پر یہ رقص عوام کے لیے پیش کیا جاتا ہے ظاہر ہے اس رقص کی صورت آہستہ آہستہ نمائشی ہو گئی وہ جلال و جمال قائم نہ رہا جو اس کی بنیادی خصوصیت تھی مولوی صوفی رقص عشق کے جذبے سے سرشار رہا عشق کے مہور پر اس کے تحرک اور اس کی طوالائی کی پہچان ہوتی رہی کائنات کی مسلسل حرکات نے جمالیاتی شعور کو متحرک کیا اس بات کا احساس ملا کہ کائناتی آہنگ سے انسان کے آہنگ کا گہرا رشتہ ہے یہ صوفیانہ رقص کائنات کے تحرک کی علامت ہے اور خود ایک متحرک کائنات ہے اس رقص سے وابستہ صوفیوں کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ سما ہی کائناتی حرکت کے بلکل بیدار کرنے کی علامت ہے کائنات کی حرکت میں انسان کے تحرک کا نام سما ہے سیاروں اور ستاروں کی طرح رقص بھی چکر لگاتا ہے مولوی صوفی رقص کے ذریعے رقاص روحانی سفر پر روانہ ہو جاتا ہے عشق بنیادی جذبہ ہے اسی کے ذریعے ارتقاء ہوتا ہے اور ایک احساس جو دنیا کا احساس ختم اور سچائی کی پہچان ہے عشق مہور پر ایک چکر میں رقص کرتے ہوئے رقاص ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کو ہم عام زبان میں بیان نہیں کر سکتے صوفیہ نے اس کے لئے مختلف چیزیں بیان کیے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں سما کے سات حصوں کی یا سات منزلوں کی پہلی منزل پر رقاص کا سفید لباس توجہ کا مرکز بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رقص کی منزل میں داخل ہونے سے پہلے یہ کالا ایک گاؤن پہنتے ہیں اس کو اتار کر اس کے اندر سفید لباس ہوتا ہے سیاہ لباس اتار کر سفید لباس پہننا دراصل روحانی سطح پر سچائی کو پانے کی عارضوں کی طرف اشارہ ہے یہ بھی اشارہ ہے کہ روحانیت کی جانب سفر شروع ہونے والا ہے وحدت کی عارض لیے آگے بڑھتے رہنے کی تمنہ ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں بازو کھولے جاتے ہیں تو دونوں بازو کھولے ہوئے ہیں دائیں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے تاکہ اس روحانی سفر میں اللہ کی رحمتیں شامل رہیں بائیں ہاتھ زمین کی جانب ہوتا ہے پھر دائیں سے بائیں گھوم جانا ہے دل کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت تصور کرتے ہوئے دائیں سے بائیں گھومنے کا عمل جاری رہتا ہے رقاس اپنے تحرک سے یہ بھی ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اس طرح تمام انسانوں سے محبت کا جذبہ چھلکتا رہتا ہے اور اللہ کی تمام مخلوقات سے محبت کا اظہار ہوتا رہتا ہے ناد شریف سے ابتدا ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت اور تمام اشیاء و ناصر سے اشکی علامت بن جاتے ہیں ان کے ساتھ دوسرے پیغمبروں کا بھی ذکر آتا ہے پیغمبروں کی تعریف اللہ کی تعریف ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ ہی ان کا خالق ہے سما کی دوسری منزل پر ایک انتہائی گھمبیر لیکن بہت تیز آواز گونچتی ہے یہ آواز کن کی آواز جیسی ہوتی ہے جس کا مفہوم ہے ہو جا ہو جا تیسری موسیقی کے آلات اہمیت اختیار کر لیتے ہیں ان کی آوازوں سے محسوس ہوتا ہے جیسے ہر شہ میں زندگی پیدا ہو گئی چوتھی منزل پر رقص کرتے ہوئے درویش ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں ہر شہ میں زندگی پیدا ہو جانے سے روح اور روح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جسم اور اس کی صورت سے علیدہ روح کو دیکھنے لگتے ہیں جسے عشق نے خلق کیا ہے یہ بڑا گہرا معاملہ ہے بہت سارے لوگ روح اور جسم کو الگ الگ دیکھنے کی نظر نہیں رکھتے لیکن جسم اور اس کی صورت سے علیدہ روح کو دیکھنا ایک کمال ہے پھر یہاں سے عشق و محبت کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جو صوفیہ کے ہاں ملتا ہے وہ ظاہر سے پرے باطن پہ نظر رکھتے ہیں اور باطن کی اصلاح کا کام کرتے ہیں اور ظاہر پہ نظر نہیں کرتے ہیں پانچویں منزل سما کی ہوتی ہے ایک دائرے میں گھومتے رہنے کی منزل اس میں چار سلام ہوتے ہیں ہر سلام کے آخر میں درویش خود کو وحدتِ الٰہی میں جذب پاتا ہے اس کا وجود نہیں ہوتا اس کی خودی موجود نہیں ہوتی تو خودی کا انکار ہے اور صرف اللہ کی وحدت کا اقرار ہے لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی جو باہر کھڑے تماشائی بن کے ان چیزوں سے پرے اس کو سمجھ نہیں پاتے تو پھر فتوے لگاتے پھرتے ہیں پہلا سلام ان چار سلاموں میں پہلا سلام انسان کی پیدائش کے لیے کہ اللہ نے اسے ذہن بخشا احساس بخشا ایموشنز دیئے دوسرا سلام کائنات کے حسن و جمال کے لیے ہے کائنات کا جمال اللہ کی بہت بڑی تخریخ ہے تیسرا سلام عشق کے جذبے کے لیے ہے جس میں قربانی کا جذبہ موجود ہے انسان خود کو تمام انسانوں اور تمام اشیاء و ناصر میں جذب پاتا ہے اللہ میں جذب ہو کر ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جا خود نہیں ہوتا چھٹی منزل پر سمات تلاوت قرآن پر ختم ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 پڑھی جاتی ہے مچھرق اور مغرب سب اللہ کے اندر ہے اللہ کے اندر ہے جس جانب دیکھو گے تمہیں اللہ ہی نظر آئے گا اس کی ذات کے سوا ہر شئے ہیچ ہے صرف وہی وہ ہے اور کوئی نہیں اور ساتھویں منزل عبادت کی ہے تمام پیغمبروں کی پاکی ضرور ہوں اور تمام نیک سیرت لوگوں کے لئے دعا کی جاتی ہے سو بنیادی طور پر یہ دل کے گرد رقص ہے یہ تواف مرکز حیات ہے مولوی صوفی رقص آزادی کے احساس روحانی سفر کے بیداری اور جذبوں کے مختلف رنگوں سے آشنا ہوتے رہنے کا ایک دلکش رقص رہا ہے تو بارال آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کے سوال جو اس رقص پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کیسا ہے یہ کیوں ہے اس میں یہ کیا پوزیشنز ہیں کہ اس کا حاصل و مقصد کیا ہے تو یہی آج آشکار کرنا تھا پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اور بات کریں گے زندگی رہی تو السلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی